اب میں نے تو اپنی طرف سے بہت ساری باتیں کی تھی نا صرف یہی والی بات نہیں کی تھی کس کا جواب دیتے پھر اور بات کرتے ہیں نا نہیں میں ساری باتیں کرلوں رابطہ کمیٹی دونوں تحلیل کریں کیونکہ بل اتفاق جو حالات ہوئے اس کے نتیجے میں ایک الیکشن مجھے کرانا پڑا ایک رابطہ کمیٹی یہاں بھی ہے ایک رابطہ کمیٹی وہ جو میرے پیچھے رہ گئی وہ رابطہ کمیٹی بھی ہے اچھا پھر اس میں دس دس تک کی رکنی ایڈ آگ کمیٹی بنا دیں یا مجھر خالد مقبول بھائی کو زیادہ سارے اختیارات دے دیں اور ہم ذمہ داری سے زمانت دے کے چلائیں گے کہ ہم پارٹی کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے نکالیں گے اور اپنی جو ٹیم ہے ایڈوائزری ایکزیکیوٹیو کاؤنسل ہوگی اس سے ہم اچھا کام لیں گے تو دیکھیں میں نے تو بہت ساری باتیں کہیں تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ ایک سٹیج آئے گا جہاں مجھے بہت زیادہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا مجھے زیادہ فراخ دلی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا شاید میں اپنی نیچر یا فطرت کے برخلاف کچھ ایسی باتیں ہوں جو میں نے سٹینڈ لے لی ہوں جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ میں اپنی طرف سے یہ بات کروں تو دیکھیں یہ تو بات میں پبلک میں مجھے کرنا ویسے بھی اچھا نہیں لگا یہ تو ایسے مواقع آئیتیں کہ اگر ہم ایک ٹیم بنا کر نہیں چل پا رہے اور خوش اسلوبی سے ہم آگے نہیں پڑ پا رہے تو جو اس سے پہلے جو دوسری لڑائی ہوئی تھی نومبر میں میں نے پبلک میں آئے بغیر یہ بات رابطہ کمیٹی میں کہی تھی کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ آمیر بھائی اور میں کہیں آپس میں کلک نہیں کر رہے ہیں اور شاید ہم وہ پالیسی سازی اور فیصلہ سازی میں ایک دوسرے کی زد پر نظر آتے ہیں یعنی ایک دوسرے کی مخالف نظر آتے ہیں تو پھر یہ کر لیتے ہیں کہ وہ چلائیں پارٹی میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں یا گھر بیٹھتا ہوں سپورٹ کروں گا میں یا میں چلاتا ہوں وہ بیٹھ جائیں یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی رہی اور پانی پلوں کے نیچے سے گزرتا رہا اور اب یہ نوبت ہے کہ رہنما ووٹ بینک کو اکٹا کریں وہ ووٹ بینک تو اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے موجود ہے